بسم اللہ الرحمن الرحیم فائدے ہیں یہ بھی دیکھیں گے اور کس طرح ہم سچ اپنے بچوں میں بڑوں میں داخل کر سکتے ہیں یعنی انہیں مجبور نہیں کر سکتے انہیں اپنے اخلاق سے سکھا سکتے ہیں کہ کیسے سچ بولنا چاہیے سو لیٹ اسٹارٹ ای ہوپ میں امید کرتا ہوں میرے تمام سٹورنٹ خصوصا یہ ویڈیو ضرور دیکھیں کیونکہ it's my favorite one beautiful teaching of the prophet muhammad peace be upon him always speak truth speak the truth میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پڑھانے کا طریقہ تھا ہمیشہ سج بولنے کا وہ دیکھتے ہیں کیا تھا ایک کہانی ہے little تھوڑی چھوٹی سی ہے telling the truth is very good habit if you always speak the truth you can save yourself from lots of trouble here is a story of a man who did a lot of bad things but his promise to tell the truth and save him دیکھیں جھو سج بولنا بہت اچھی عادت ہے telling a lie is very good habit if you always speak the truth اگر آپ ہمیشہ سج بولیں you can save yourself آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں from lots of trouble بہت سی مصیبتوں سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں here is a story of a man یہاں ایک کہانی ہے ایک بندے کی who did a lot of bad things جو بہت ہی برے کام کرتا تھا but this promise لیکن اس وعدے نے to tell the truth save him اس وعدے نے یعنی جو اس نے وعدہ کیا تھا اس وعدے نے اسے سج بولنے پر مجبور کیا اور اسے بچا لیا sorry to say آگے چلتے ہیں once a man came to prophet محمد peace be upon him and said ایک دفعہ ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا O messenger of Allah O messenger of Allah اے اللہ کے پیغمبر اے اللہ کے پیغام دینے والے اے اللہ کے بندے اے اللہ کے نبی I have many bad habits میری بہت بری عادتیں ہیں which one of them should I give up first اور ان میں سے ایک میں چھوڑنا چاہتا ہوں پہلے Prophet محمد peace be upon him said gave up telling a lie first and always speak the truth the man promised to do so and went to home ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا میں ایک ایک گناہ چھوڑ سکتا ہوں ایک ایسی ایک کوئی چیز بتائیں جو میں چھوڑ دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جھوڑ بولنا چھوڑ دو پہلے جھوڑ بولنا چھوڑ دو اور ہمیشہ سج بولو اس بندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور گھر کو لوٹ گیا رات میں اس کا ارادہ ہوا کہ وہ چوری کرنے جائے کیونکہ وہ بہت سے گناہ کرتا تھا زنا چوری اور بہت سے گناہ کرتا تھا شراب بہت سے گناہ جو بڑے بڑے کنسیڈر کیے جاتے تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کیا کہا تھا کہ آپ نے جھوڑ نہیں بولنا اور ہمیشہ سج بولنا ہے ات نائب جب رات ہوئی من واز اباؤٹ تو گو آؤٹ تو اسٹیل وہ جب نکلنے لگا چوری کے لیے بیفور سیٹنگ آؤٹ تیاری کرنے لگا نکلنے کی نکلنے سے پہلے ہی ہی تھاٹ فورا مومنٹ اس نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا about the promise نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وعدہ کیا اس کے بارے میں سوچا he made with the with prophet محمد peace be upon him جو وعدہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا if tomorrow prophet محمد peace be upon him ask me where have I been what shall I say اگر مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل پوچھ لیا کہ میں کہا تھا اور میں نے کیا کیا ہے تو میں کیا جواب دوں گا shall I say that I went out stealing میں کیا میں ان سے یہ کہوں گا کہ میں چوری کرنے گیا ہوا تھا کیونکہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا no I cannot say that مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے so but no one but nor can I lie لیکن میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتا اور چوری بھی نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے وعدہ کیا اگر کل نبی نے پوچھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ تم کہا تھے تو میں تو یہ بولوں گا میں چوری کر رہا تھا کیونکہ جھوٹ تو بول نہیں سکتا اور مجھے سج بولنا ہے if I tell the truth اور اگر میں نے سج کہہ دیا everyone will start hating me اور ہر کوئی مجھ سے نفرک کرنے لگے گا and call me a thief اور مجھے چور بلانے لگے گا I would be punished for stealing اور مجھے سزا ملے گی چوری کی اس چیز نے اس خوف نے اسے اس سچ نے اسے چوری سے روک دیا so the man decided not to steal that night and give up this bad habit of stealing اور اس شخص نے ارادہ کر لیا کہ وہ چوری نہیں کرے گا اس رات اور اس نے معافی مانگ لی یعنی اس نے چھوڑ دی ایک بری عادت چوری کی next day he felt like drinking alcohol اگلی دن اس کا دل چاہا feel felt like کا مطلب ہے دل چاہنا دل چاہا کہ وہ شراب پیئے when he was about to do جب وہ یہ کرنے لگا so he said to himself اس نے اپنے آپ سے کہا what shall I say to prophet محمد peace be upon him کیا میں کہوں گا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے if he ask me اگر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا what did I do during the day کہ میں نے دن میں کیا کیا اس دوران جب میں آپ سے ملا نہیں تو کیا کیا I cannot tell a lie میں جھوٹ تو نہیں کہہ سکتا if I speak the truth اگر میں نے سچ کہا people will hate me لوگ مجھ سے نفرت کریں گے because مسلم is not allowed to drink alcohol کہ ایک جو مسلمان ہے اس کو شراب پینے کی اجازت نہیں so he gave up the idea of drinking alcohol تو اس نے شراب پینے کا بھی ارادہ ترک کر دیا in this way whenever the man thought of doing something bad he remembered his promise to tell the truth at all the time one by one he gave up all his bad habit and become a good muslim and a very good person اس طریقے سے اس سوچ نے اسے برے کاموں سے روک دیا اور اس نے جو وعدہ کیا تھا سج بولنے کا ہر دفعہ اس وعدے نے اور اس سج بولنے کی طاقت نے اسے برے کاموں سے روک دیا ایک ایک کر کے اس کے تمام بری عادتیں چھوڑ گئیں اور وہ ایک اچھا مسلم بن گیا ایک اچھا مسلمان بن گیا اور ایک اچھا شخص بھی بن گیا لاسٹ پیرا اس سٹوری کا پھر ہم ریالیٹی پہ بات کریں گے اگر تم سج بولتے ہو تو آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہو اگر تم سج بولتے ہو ہم اللہ سبحانہ و تعالی like and favor اگر تم سج بولتے ہو تو آپ ایک اچھے انسان بن سکتے ہو اگر ہم سج بولیں سج بولیں ہمیشہ تو ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں اور ایک اچھا مسلم اللہ کو اللہ جسے پسند کرتا ہے وہ ایک اچھا مسلم ہوتا ہے اللہ جس کی مدد کرتا ہے وہ ایک اچھا مسلم ہوتا ہے اور اللہ ہمارا بنانے والا ہے اور اگر وہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے our creator is play us with us اگر اللہ ہم سے خوش ہو جائے he will reward us with heaven وہ ہمیں انعام توفے دے گا جنت کے جنت دے گا توفے میں which is place of happiness and joy جو جگہ ہے خوشیوں کی اور اور بہت ہی عالی جگہ ہے بہت ہی مزے کی جگہ ہے let's talk about what is my opinion and what is my experience about this یہ تو آپ نے کہانی سنی ایک سج بولنے کی اور آج ہم ریالیٹی بھی بات کرتے ہیں اس کے بعد میری بہن کی بھی ایک رائے ہے وہ بھی شامل کروں گا اس میں in this world if you speak the truth you will face a lot of problem because اللہ said اے ایمان والو تمہیں ازمایا جائے گا اگر ہم اس دنیا میں سچ کہتے ہیں اس دنیا میں اگر ہم سچ کہتے ہیں تو ہم بہت سے مسئیبتوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے اللہ کہتا ہے جو بھی ایمان لایا اور میری عبادت کی جو بھی مجھ پہ یقین رکھتا ہے اسے ازمایا جائے گا کس طرح ازمایا جائے گا مشکلوں میں دال کر ازمایا جائے گا سو جب ہم سچ بولنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے مسئیبتیں نظر آتی ہیں بہت سے مسئلے مسائل نظر آتے ہیں let's see وہ کیا ہیں اس سے پہلے ایک لائن پڑھ لیتے ہیں when you try to speak truth will take your test Allah will take your test and you will feel that you are in trouble cause of speaking truth جب آپ آپ سچ بولنا کی کوشش کرتے ہو اللہ آپ کا test لیتا ہے اللہ آپ کا test لیتا ہے کہ آپ کتنے کھرے ہو وہ جانتا ہے آپ فیل ہوگے یا پاس ہوگے لیکن پھر بھی آپ کو عزماتا ہے کیونکہ آپ نے کوشش کیے اس وقت اگر آپ دھیلے پڑ گئے اس وقت اگر آپ گر گئے تو آپ اس اسمائش میں فیل ہو جاتے ہو you will feel that you are in trouble cause of speaking truth اور اس وقت آپ کی یہ سوچ ہوتی ہے آپ محسوس کرتے ہو کہ آپ مسیبتوں میں جو پڑے ہو اس کی وجوہات سج بولنا ہے what is reality of life if you speak the truth زندگ حقیقت کیا ہے اگر آپ سج بولتے ہیں in reality in real life if you go for an interview they ask what was your salary at that time you think you have to tell a lie because telling telling the truth always soar سج بہت کڑوا ہوتا ہے جب آپ as میں دوسروں کی بات نہیں کرتا میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھے چھوٹ سے نفرت ہے i hate lie i hate telling a lie but when i when i got married جب میں شادی ہوئی i was earning ten thousand at that time میں دس ہزار کمارا تھا اس وقت so my father-in-law said yeah please do something about this my wife said oh we cannot bear we cannot we cannot live we cannot buy clothes for us we cannot fulfill our requirement our desire because of your money so what should i do shatan said to me satan said to me iblis said to me if i go for interview my job چھڑ گئی so at that time my father-in-law and my friend said you have to say your last salary was 13,000 13,000 so they will accept you and they will give you 20,000 or 15,000 or 13,000 so at that time i i was confused and sweat come from my my head and i was very very confused at that time so when the owner asked me what was your last salary i said 13,000 i wanted to say 20,000 at that time but my head came that 13,000 that small but small so for two months two months i was feeling bad there is a weight on my hurt wasn't my heart i was feeling bad i was hating myself at that time because i told a lie after that when i got ill i called my owner and i said i told a lie with you so he said what did you tell a lie i said when i came to you first جب میں پہلی دفعہ آپ کے پاس آیا i told my salary was 13 thousand it was i was telling a lie at that time میں جھوٹ بول رہا تھا اس وقت می میں رہا محب رہا میں نے اگر می می رہی گزارش سن کر مجھ معاف کر دے تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی سو ہی سید او اچھا 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 تاریخ is a liar and he just want to increase salary 3000 he liar so at that time i feel shame but the weight on my heart has gone at that time جو دل پہ وزن ختم ہوگیا i was feeling relaxed at that time and even for 3 years i was working there for 3 years 2 years میرے میں نے کیا جزیروں نے کیا جوہ کیا لئے ہی انہوں نے کیا جزیروں کیا ہے گزروں نے کیا جزیروں کے بھی صحیم就ر کیا جزیروں نے کیا جزیروں سے بیٹھائی کیا جزیروں نے پاکا ہے ہیارتا کنے کا سبب اس کے برنارiums میں بھی ہاتی جیسی ہے میرے میں روش بھی ہرتا کیا جاؤیروں نے شکریہ جساری واقورتن میں سے میں سے شرآن مجھو awe جاہوں نے مجھوہ شرآن کیا ہے جاہاریہ ڈیوڈ تلید ہے ایسی طرلال اللہ ٹھیک دنیا ہے ایک لارکھ رپے آمدے ہیں Are you kidding me And he Is not Educated He is earning 1 lakh Because of His mind His very sharp mind Why don't you try for this You have Education You can speak better than him You have lot of thing he said to me Lot of thing But I said What I have I will get Mere paas joh hai Joh mujhe Mujhe kuch bhi milna hooga na Mujhe zarur milega Allah will give me Why should I worry About this If I worry I will do something wrong Agar mein parishan hooga Toh mein kuch ghalat kar jahonga So Once upon a time One of my friend told me Why don't you apply for Government job And there is a vacancy You have to just pay To 2 lakh Toh mein sarf 2 lakh 2 lakh rup Peh dene honge You will get a job I go to the Ulmai karam I went to the Ulmai karam I went to the ulmai karam So I said What the hell is going on here Ye ho kya raha hai What is going around us Ye chal kya raha hai Hameare darbiyan Everyone is taking bribes Har kohi rishwat lera hai You don't get job Because of bribes Aap ko job nini milegi If I can I could pay 2 lakh Because my father said to me If you If you get If you want to If somebody want 2 lakhs And give government job I won't pay But at that time I realize I realize If I pay 2 lakh One time I will never ever Satisfy my Hurt My heart It's just like I will hate my Life I hate myself Forever If I Get job By giving Bribes اگر مجھے Rishwat سے job Mil ghi Toh twenty Zindagi Sub The 私 Sоч Smo R supplies 一定要 کہ میں نے یہ غلطی کی but now I am relaxed I don't care how much I don't have anything I don't care I I cannot wear I cannot wear good clothes I don't care میں اچھے کپڑے نہیں پہنتا it doesn't matter یہ کوئی مسلا نہیں ہے I don't eat well better than other میں دوسروں سے اچھا نہیں کھاتا it doesn't matter یہ کوئی مسلا نہیں ہے if I think I should eat better than others مجھے دوسروں سے اچھا کھانا چاہیے if I think I should wear clothes better than others ہمیں دوسروں سے اچھے کپڑے پہننے چاہیے so this thing make me selfish یہ چیز مجھے selfish بنا دے گی and Allah does not like it اور Allah اسے پسند نہیں کرتا if I do wrong Allah will never happy and if Allah never happy how can I become a happy person میں کیسے خوش ہو سکتا now I am very happy really if I don't have anything I don't care because I know after death this thing is not mine and I did not get this and I will not take this to my grave graveyard میں یہ چیزیں اپنی کبر میں تو لے جا نہیں سکتا but sometimes I think about my children کبھی کبھے بار میں اپنے بچوں کے بارے میں سکتا ہوں but I don't care whatever whatever I have I will give them whatever whatever I don't have I will not give them it's all about destiny why should I worry about money why should I worry about telling a lie if I speak truth I don't care about anyone I don't care anything by telling a truth if I face the trouble I don't care اگر میں سج بول کر مسئلے میں بھی پھل جاتا ہوں تو مجھے پروانی ہے people said to me you are the چے چے ہو تم جہاں سج بولنا جہاں جھوڑ بولنا وہاں بھی سج بولتے تھی جہاں سج نہیں بولنا خاموش رہنا وہاں بھی تم بولتے تو تھوڑا سوچ کے بولو کیونکہ سج جو ہے بہت کڑوا ہوتا لیکن سج سج ہے جو چیز میرے بارے میں میں کسی اور کے بارے میں نہیں بولوں گا میری یہ اعادت ہم اپنے بارے میں بولتے مہ بولتے بولتے ہم میں سج 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 ہم سج آگے چلتے ہیں hope you you will not get anything in this world by telling the truth تم کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے دنیا میں سچ جھ بول کر but in the day of judgment you will get reward because you told the truth in the world آپ نے سج بولا اس کے انعام جو ملے گا وہ آخرت میں ملے گا اس دن جو انصاف کا دن ہوگا آگے چلتے ہیں ہماری بہن ایک لکھتی ہیں first of all all being a Muslim we should speak the truth because our Prophet said our Prophet محمد peace یہ کیونکہ اللہ نے اللہ کے نبی نے کہا ہے جو مومن ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا تو مومن ہو تو جھوٹ نہیں بولوگے next پیرا دیکھتے ہے if you develop this thing in yourself اگر یہ چیز آپ اپنے اندر develop کر لیں اپنے اندر دال لیں that you are Muslim کہ آپ مسلم ہو on مرنے کے بات جو دینا آئے گا آپ کو اپنے ہر سوال کا ہر ورڈ کا ہر الفاظ کا جواب دینا ہوگا I think everybody will start speaking to میرا خیال ہے کہ ہر کسی کو سج بول سج بول شروع کر دیں گے اگر ان کو پتہ چلے کہ وہ ہر الفاظ پر تمہارا تمہارے پوچھ گوچ ہوگی آج کل لوگ اسلام کو بول گئے ہیں اور اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے ہیں میری گزارش ہے کہ سج بولے ہمیشہ سج کی کوشش تو کریں اپنے بچوں کے سامنے سج بولے اور یہ عادت اپنے بچوں میں بھی ڈالیں اور نصیت کریں کہ ہمیں سج بولنا چاہیے یہاں تک کہ ہمیں اپنے آپ کو قربان ہی کیوں نہ کرنا پڑے ہمیں سج بولنا چاہیے نیکسٹ آتے ہیں سکول یہ لائم بڑی اہم ہے سکول اور کالجز سکول اور کالجز سکول اور کالجز میں استادوں سے درخواست ہے کہ یہ بات ضرور بتائے کہ سج بولیں سج بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو اللہ نے بان ہے اگر ہم خوش رہنے والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں خوشی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں آزادی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ سج بولیں جب ہم جھوٹ بولتے تو ہم دماغی طور پر سکون میں نہیں رہتے ہم دماغی طور پر پریشان رہتے ہیں ہم دماغ ہر وقت ہمیں نوک کرتا ہے کھٹ کھٹاتا ہے دماغ میں یہ بات آتی ہے یہ صحیح نہیں ہے بس یہ سوچ ہم یہ سوچ نے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم سج بولیں ہم تمام پریشانیوں سے دور ہو جائیں گے سب سے اہم بات ہے جب ہم سج بولتے ہیں ہم میں اعتماد ہوتا ہے اور ہماری جو پرسنیلیٹی ہوتی ہے اس میں اعتماد آ جاتا ہے یعنی ایک اگر آپ سے یہ کوئی کہ آپ کو بہت سارے فائدے ملیں گے تو آپ چانس وہ زندگی کا چانس نہیں کروگے کیونکہ آپ کو اس سے فائدے ملے کیونکہ ہمیں کامیاب ہونا سب سے آگے بڑھنا ہے تو ہم وہ چانس نہیں کرتے کوئی بھی ایسا چانس جو کامیابی کا ہوتا ہم نہیں مس کرتے کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں اگر ہم نے مس رہتا ہے اگر میری خواہشات کو پوری کرے تو میں تیری تمام خواہشات پوری کر دوں گا اگر میرے نبی کے نقش قدم پہ چلے تو میں تیرے تمام مسئلہ مسائل حل کر دوں گا اللہ نے کہا ہے ہمیشہ صد بلو ہمارا دماغ بھی کہتا ہے کہ اگر اللہ نے یہ کہا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا ان حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ سلم جھوٹ ہر گناہ کی جڑ ہے ہر گناہ کی شروعات یا ہر گناہ کی جڑ جو ہے وہ جھوٹ ہے اگر یہ ہے نہیں تو اللہ معاف کرے کیونکہ حدیث ہے ریفرنس نہیں ہے تو sorry for this if we leave speaking a lie if we give up speaking a lie we save from all sin ہم تمام گناہوں سے بس سکتے ہیں اگر ہم جھوٹ بول نہ چھوڑ دیں moral of the story make promise i shall always speak the truth یہ وعدہ کریں کہ میں ہمیشہ سج بولوں and never break it اور اس کبھی چھوٹ نہیں بولوں گا یہ بھی وعدہ کریں اور اس وعدے کو کبھی نہ توڑیں وعدہ وہ کریں جو پورا کر سکے ورنہ وعدہ نہ کریں hope you enjoy this class allah hafiz take care hasta la wistah mجھے دعاوں میں یاد رکھی گا خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں اپنے خرچے پہ رہیں اللہ حافظ hasta la wistah chao